مزیراعلا خیبر پکتون خواہ لیوین گھنڈاپور نے صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر وفاقی حکومت پر اظہاریں برہمی کرتے ہوئے کہا وابدہ خیبر پکتون خواہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کسی نے وابدہ کے کسی احساسے کو نقصان نہیں پہنچایا یہ لوگ منڈیٹ چوری کر کے حکومت پر بیٹھے ہیں آپ کس طرح بیٹھے ہیں اور کس طرح آپ کو نکالنا ہے مجھے سب پتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی گئی تو بجلی بند کر دوں گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں ابیں صوبے کا پیسہ دو وفاق کے ذمہ صوبے کے سولہ ارب روپے واجب الادا ہے صوبے کا پیسہ نہ دیا تو آئے میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تنازہ شدت اختیار کر گیا اور صوبائی وزیر کے بعد وزیراعظم کپک علی مین گھنڈاپور بھی بجلی بحال کرنے خود گریڈ اسٹیشن پہنچ گئے وزیراعظم کپک علی مین گھنڈاپور اپنے علاقے کی بجلی بحال کرنے ڈی آئی خان گریڈ اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے اپنے علاقے کے اور اعلان کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے فکس کر دیا علی مین گھنڈاپور کا کہنا تھا اب کسی علاقے میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی عراقین اسٹیشن کا دورہ کر کے لوڈ شیڈنگ پر قابو پائیں دوسری جانب سلی تحاد کاؤنسل کے رکن فضل الہی بھی پشاور کے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی اپنے علاقے کی بجھنی بحال کرواتا ہے موسیقی 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 وزیر علاقے پی کے پھر دھمکیاں دے رہے ہیں تھوڑی محنت کر کے پہلے کورا تو اٹھا لیں وزیر اطلاع پنجاب عطمہ بخاری نے کہا یہ لاہور آ جائیں ہم انہیں بتائیں گے کہ کورا کیسے اٹھاتے ہیں یہ عید کے دن بھی نفلک اور انتشار پھلانے سے باز نہیں آتے یہ گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں ان کی دہشتگردی اور قبضے کرنے کی عادت جاتی نہیں کسی صوبے میں بھی پنجاب کی طرح انتظام نہیں تھا وزیر علاقہ پنجاب ہی پالے دن بھی کام کرتی رہی موسیقی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر بین بلاول بھوٹو زفداری نے بجٹ سے متعلق تحفظات پر وزیر آزم سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا سرائے کے مطابق وزیر آزم شہ باشلی نے عید الاسحہ کے موقع پر ٹیلی فون کر کے بلاول بھوٹو کو عید کے مبارک بات دی تھی اور انہیں وزیر آزم ہاؤس بھی مدو کیا تھا پیپلز پارٹی کے چیئر مین بلاول بھوٹو زفداری وزیر آزم کی دعوت پر جلد ملاقات کریں گے وہ وزیر آزم شہ باشلی کو وفاق اور پنجاب کے بارے میں تحفظات سے اگاہ کریں گے چیئر بین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری وفاقی بجٹ کے بارے میں پارٹی تحفظات وزیر آزم شہ باشلی کے سامنے رکھیں گے ایک جماعت ذاتی مفاد کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اکبار نے کہا سیاست کے لیے ریاست کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے تنقید کرنے والوں کو ٹرولنگ کے ذریعے حراسہ کیا جاتا ہے ہم حکومت اور اپوزیشن میں رہے کبھی ریاستی داروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا مزید بولے ایک سیاسی جماعت نے ریاستی مفادات کو قربان کرنے کی کوشش کی پگنیوں چھاننے کے لیے ٹرولنگ کی طرز سیاست جمہوری نہیں ایک سیاسی جماعت سیاستداروں کبھی داروں کے خلاف ٹرولنگ کرتی مزیر آدم شہباز شریف نے عید الازع کے تین دن میں بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر مزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف اور ان کے ٹیم کو چھاپ باشتی مزیر آدم شہباز شریف نے مزیر آلہ پنجاب اور صفائی مہم کی تمام ٹیم کے پیغام یہ کہا کہ ویلڈن پنجاب ویلڈن مریم نواز انہوں نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور صفائی مہم کے تہر تمام ٹیم کی کامشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں اسی فیصد کمی کام میں ستائش کی پاک بیریہ کے پہلے بلجم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ کا دورہ آئی ایس بی آر کے مطابق رویل سعودی نیویل فورسز کے علا حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے جدہ آمد پر پاک بہریہ کے جہاز کا پتک پاک استقبال کیا کمانڈر آفیسر پی این ایس بابر کی ڈیپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر رویل سعودی نیویل فورسز سے ملاقات بھی ملاقات کے دوران باقی تلچسپی کے امور بشمول دولوں ممالک کے مابین بہریش تراکات پر بھی تباتہ کیا لیا چین کے کمیونسٹ پارٹی کے بین الوامی مہنگے کے وزیر کل پاکستان کے دورے پر اس کا بابات پہنچیں گے دفتر خارجہ کے مطابق چین کے وزیر میسٹر لیو جان چاؤ نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ اس آگتار کی داوت پر دورہ کر رہی ہیں دیو جان چاؤ بیس سے بائیس جون تک اسلام آمہات کا دورہ کریں گے نائے وزیر آزم کے ساتھ سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے پاک چین مشتر کا مشاورتی میکنیزم کے تیسرے جناس کی مشتر کا صدارت کریں مکم کرمہ میں رواحہ سیزن کے دوران گرمی سے کم سے کم پانسو سترتر حاجی جانبہ حق ہو گئے گرمل کی خبر اس دائدارے کے مطابق گرمی سے جانبہ حق حاجیوں میں تین سو تیس کا تعلق مصر سے ہے جبکہ ایک سو چوالیس کا تعلق انڈرنیشیا سے ہے گرمی سے اردن کے ساٹھ اور تیونس کے پینتیس حاجی جانبہ حق ہوئے جبکہ دورانے ہر گرمی سے ایران کے کیارہ سریگال کے تین حاجی جانبہ حق ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریس میں بابر آزم، رزوان، شاہین کو ڈراب کر کے نیک لاری کو موقع دینے کا قبیم قاتل ہے ٹی ٹوئنٹی پر اپنے قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی اور پہلے راؤنڈ سے ہی آؤٹ ہونے کے بعد قرکٹ ٹیم شدید تنقید کی ضد میں ہے پاکستان قرکٹ ٹیم کو منگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے میچ اب اپنے ہاپ ڈراؤنڈ پر کھیل لے ہیں اس کے سپاٹ کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے ٹیسٹ ٹیم کے قبطان شاد مسعود اور پورچ جنسن گلیپسی کے ساتھ مشافر شروع کر دی آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان قرکٹ ٹیم کے باز کلاڑی لاہور ائرپورٹ پہنچ گئے کلاڑیوں اور اہتداران میجی ائر لائنز کے ذریعے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے پومک ریکٹ ٹیم کے واپس پہنچنے والے اراکین میں نصیم شاہ اسمان خان اور بہت ریاض شامل ہیں جبکہ بابر آزم آزم خان، آریس نو، بیباد بسیب اور محمد آمی ٹیم کے ہمراہ واپس نہیں کیوئی ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے نیوزی لینڈ کرکٹ کا سینٹرل کونٹریکٹ لینے سے انکار کر دیا گیر ملکی ویڈیا کے مطابق کین ویلیم سن نیوزی لینڈ کی وائٹ پول ٹیم کی قیادت سے بھی تسپردار ہو گئے ویڈیا ریپورٹس کے مطابق سینٹرل کونٹریکٹ لینے سے انکار کے بعد ویلیم سن مکمل سیزن کے لیے دستیابی سے آساد ہو گئے ہیں تاہم سینٹر کونٹریکٹ نہ لینے کے باوجود ویلیم سن نے نیوزی لینڈ کرکٹ کے لیے اپنی دستیابی کے عظمتہ اصحابی ہے پاکستان شعبیس انڈسٹری کی ماروخ بدہ کاروں نے پہلی بار کیمرے کے سامنے بتا دیا کہ وہ کون سی دہائی میں پیدا ہوئی حال ہی میں پاکستان پیرم نابالگ افراد کے پریمیر کا نقاض ہوا جس میں شعبیس شخصیات نے بھی شرکت کی اس پریمیر کی ایک ویڈیو سوشل ویڈیا پر گردش کر رہی ہے مذکورہ ویڈیو میں یوٹیوبر نے پاکستانی اداکاروں سے پوچھا کہ وہ کس دہائی میں پیدا ہوئی جس پر اداکارہ قوم البیر نے مزاقی انداز میں کہا کہ انیس سو ستن کی دہائی میں پیدا ہوئی جبکہ کنزا ہاشمی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بتایا کہ وہ انیس سو نبے کی دہائی میں پیدا ہوئی جبکہ یوٹیوبر نے کبرا کان سے یہی سوال پوچھا تو اداکارہ نہیں دعویٰ کیا کہ وہ انیس سو تیرانوے میں پیدا ہوئی تھی یعنی ان کی ام صرف ہکتیس سال ہے اداکارہ اور مرڈول آمنہ علیاز نے یوٹیوبر سے کہا کہ خاتین سے ان کی ام سے متعلق سوال نہیں پوچھتے لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ وہ انیس سو نبے کی دہائی میں پیدا ہوئی بولی وڈ کی معروف اداکارہ سوناکشی سنہا اور ان کے دیرینہ دوز زہیر اقبال کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہونے والا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سوناکشی سنہا اور زہیر اقبال کی مایو کی تقریب بھی جون کو اداکارہ کے نیک گھر میں مرقبت ہوں گی جو کہ ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقع ہے تقریب میں اس جوڑے کے قریبی دوست اور قاندان والی شدت کریں اور پاکستان شعبس انڈسٹری کی معروف اداکارہ زارہ نورباس نے انکشاف کیا اداکہ انہوں نے کبھی گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا نہ ہی کبھی بکایا ہے حال ہی میں زارہ نورباس نے اپنے شوہر اور اداکار اصل صدیقی کے ہمراہ نیجی ڈی وی چینل کے ایر پروگرام میں مطور مہمان خصوصی شرکت کی پروگرام میں بات کرتے ہوئے زارہ نورباس نے کہا کہ میں نے کبھی گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا اور میں اس کے قریب بھی نہیں جاتی یہاں تک کہ قربانی کا گوشت دیکھتی تک نہیں زارہ نورباس کا کہنا تھا کہ میں اس بار عیدالعظہ پر اپنے والدین کے گھنٹ ہوں اور جب میں اپنے سفرات میں ہوتی ہوں تو وہاں میری ساس ہی قربانی کا سارا گوشت دیکھتی موسیقی